اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآج تاریخ 7 اپریل 2021 ہے اس سے پہلے کے ویڈیوز میں میں نے غلطی سے 7 مارچ 2020 کہہ دیا یعنی اس سے پہلے دو تین ویڈیوز ہیں اس میں دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنمہ ہوں مہدی علیہ السلام بن کر ہندوستان میں جس سے کلکیہ اتار لارڈ شیوہ دتتریہ وامن اتار وراہ اتار ونکر ٹیشورا نرس امہا میرا کوبنسو جیسر خان میت رئیہ مسیحہ بن ڈیویڈ کہا گیا ہے الگ الگ زبانوں میں اور زیوس بھی کہا گیا ہے اور سیریز بھی کہا گیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اور پارسیوں میں زورسٹنس میں مجھے اہورا مازہ سے اوشان بھی کہا گیا ہے لہٰذا میں سارے مذہبوں کے لئے آ گیا ہوں اہلے کتابیوں کو سب ایک کرنے کے لئے میں آپ کو دیکھئے علموں مفتیوں آپ لوگ کو بڑا گھمن تھا اپنے علم کے اوپر جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا آپ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہی بہت بڑے ہیں لیکن اللہ تعالی نے مجھے امیوں میں سے پیدا کر کے خاص طور سے وہ علم عطا کرا جس سے اللہ تعالی نے وہ حکمت عطا کری وہ علم عطا کرا جس جس کو آپ کبھی پانا سکے چودہ سو سال میں کئی علماء دین گزر گئے لیکن وہ پا نہیں سکے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا غرور توٹ جاتا ہے یہاں پر تو آپ سب لوگ میری بیعت کر لیجئے جلد سے جلدی کیونکہ کوئی چانس نہیں ہے دیکھئے میں نے آپ کو ثبوت دے دیئے عیسیٰ ابن مریم کے انتخال کے خوران اور حدیث سے ریفرنسز نیچے دیئے گئے ہیں آپ دیکھ لیں اور دوسرے ویڈیوز میں بھی دیکھ لیں ڈسکرپشن میں اگر ریفرنسز نہ ملے تو کومنٹس میں چیک کر لینا میں نے آپ کو ثبوت دے دیئے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی روحانی دوبارہ جنم لے لے والے تھے مہدیل سلام بن کر اور روحانی پنر جنم دوسرے جنم کا ذکر حدیث میں قرآن میں موجود ہے اور ایک خیامت سغرہ کا وقت یعنی یہ وقت خیامت سغرہ کا ہے اور اب خیامت کبرہ جو ہوگی اس وقت اللہ تعالی جو آخری جسم رہے گا جس انسان کا بچ جائے گا اس میں سے دوبارہ جنم دے گا تو وہ الگ ہے اللہ تعالی اپنے خلیفت اللہ کو بھیج کر خیامت کا ایک ریویجن کر رہا تھا کیونکہ خوران کی تذکر ہونا ضروری ہے اور خوران میں خیامت کا ذکر ریسریکشن کا ذکر جنم کا ذکر جنت دوزخ سب کچھ موجود ہے لہذا ویسا ہی خیامت سغرہ میں یہ اللہ تعالی حسین کر کے بتائے گا تب ہی تو پوری خوران کی تذکر ہو جائے گی کہ خوران سچا ہے لگ یہ ایک ریویجن ہے اللہ کی طرف سے خلیفت اللہ کا آنا لہذا میں نے آپ کو ثبوت دے دیئے کہ عیسی ابن مریم میں مہدی علیہ السلام ہے اور عیسی ابن مریم کا انتخال ہو گیا عیسی ابن مریم سیکنڈ کمنگ میں مہدی علیہ السلام ہے لیکن صرف رسول ہے مگر نبی نہیں کسی بھی خسم کے ٹھیک ہے اللہ اکبر میں اس وقت ایک اچھی سی بی ایم ڈبلیو کار کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں یہ رہی وہ بی ایم ڈبلیو اہا اسپورٹس کار ٹھیک ہے دکھائے دیرہا کیسی ہے اسپورٹس کار مجھے سوٹ کر رہی ہے نا مگر میری نہیں کسی اور کی ہے دیکھیں کتنی پیاری کار ہے لہذا چلیے تو ایسے بہت ساری سپورٹس کار دنیا میں موجود ہیں کروڑوں روپے کھربوں روپے کے لئے مجھے کیا کرنا ہے میں تو مسیح آخر الزمہ ہوں king of the kings and lord of the lords اور وشوانات بھگوان شیوہ اللہ اکبر ساری دنیا اللہ تعالی نے میرے لئے تیار کی ہے اور میری حکومت کے لئے اللہ تعالی اس کو ظاہر بھی کرے گا انشاءاللہ لہذا سنیے اب جو علماء دن ٹوٹ گئے اور بہت سارے لوگ یہ بولیں گے کہ بھائی ہم نہیں مانتے یہ ہمارا جو اخیدہ تھا اتنے سالوں سے کہ عیسیٰ ابن مریم الگ شخصیت ہیں آنے والے جو ہیں اور مہدی علیہ السلام الگ شخصیت ہیں ہم وہی ایمان رکھتے ہیں تو بھائی اب آپ کو سیکالوجسٹ کی اور سیکیٹریسٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کونسلنگ کی بھی ضرورت ہے اور دوائیوں کی بھی ضرورت ہے آپ کیونکہ آپ ہو گئے بے اوخو پاگل ٹھیک ہے آپ اپنا علاج کروائیے اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم ایک زمانے سے اخیدہ رکھے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم تو آسمان پہ زندہ چلے گئے اللہ کے پاس اور جسم کے ساتھ اتریں گے ابھی وقت نہیں ہوا تو پھر آپ جا کے علاج کرائیے آپ کو ایک سیکالوجسٹ کی اور سیکیٹریسٹ کی ضرورت ہے ایک کونسلنگ کی بھی ضرورت ہے اور دونوں سیکیٹریسٹ اور سیکالوجسٹ میں ہوں آپ کے لئے روحانی کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے بچارہ سیکیٹریسٹ بھی کیا کرے گا سیکالوجسٹ بھی کیا کرے گا اس کو بھی مجھے سکھانا ہوگا خوران حدیث کے بارے میں یہ خوران کی آیتوں کے بارے میں کیونکہ مجھے تو سیکیٹریسٹ کو بھی سکھانا ہوگا کونسلنگ کر کے اور سیکالوجسٹ کو بھی سکھانا ہوگا تو آپ تو بیچارے ادھر کے نہ ادھر کے اب آپ کو مجھ سے ہی سکھنا ہے آپ کو جو بھی سکھنا ہے مجھ ہی سے سکھنا ہے الحمدللہ تو سکھ لیجئے لہٰذا میں عیسیٰ ابن مریم مہد علیہ السلام بن کر آ گیا ہوں جسے الگ الگ زبانوں میں کل کی اوتار اہورا مازدہ ونکہ تیشورہ نرسیمہ زیو ساوسے ریز کہا گیا ہندوستان میں وامن اوتار ورہ اوتار نرسیمہ ونکہ تیشورہ دتہ تیریا کل کی اوتار آخری مسیحہ کہا گیا مسیحہ بن ڈیوٹ کہا گیا ہیبریوں میں اور جیسر خان کہا گیا ٹبٹ میں اور بھدیس میں میتریہ کہا گیا لہٰذا میں وہ ایک ہی شخصیت آ گیا ہوں سارے اہل کتابیوں کو ایک کرنے کے لیے سمجھ رہے ہیں اگر آپ بولتے ہیں نئے بھائی جو آپ حدیثیں دے رہے ہیں جو ریفرنسز دے رہے ہیں حدیث کے جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا ابن مریم کا انتخال ہو گیا اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا ابن مریم دوبارہ مہدی علیہ السلام من کے جن میں ہیں یہ حدیثوں کے جو آپ ریفرنسز دے رہے ہیں یہ جھوٹی ہے یہ ضعیف ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے اس کے راوی صحیح نہیں ہے ہم نہیں مانتے تو بھائی یہ جو لکھے ہیں سارے یہ بھی وہ زمانے کے علماء دین تھے جنہوں نے سارے حدیثوں کو جمع کیا تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتے لہٰذا آپ اپنے خودغرضی کو بازو کر دیجئے اپنے اس جہالت کو بازو کر دیجئے وہ جو علماء دین جو وقت میں جمع کرے سارے حدیثیں وہ سچی ثابت ہو گئی ہے تو اب آپ اب اپنے جھوٹے اخیدے کو اگر آپ مضبوط بنا لیا ہے اتنا تو یہ حدیثیں سچی کیوں ثابت ہو گئی یہ حدیثیں سچی ثابت ہو گئی اور خوران کی آیتیں سچی ثابت ہو گئی اور دیکھئے جو لکھا تھا جس کو آپ شک میں تھے جس میں آپ کنفیوزن جس کی وجہ سے آپ کے اندر کافی کنفیوزن تھا الجھن تھی آپ سلج نہیں سک رہے تھے اس معاملے میں اس معاملے کو سلجا نہیں سک رہے تھے تو اب یہ سلج گیا وہ جو حدیثیں جو آپ کو لگتی تھی غلط ہیں وہ صحیح ثابت ہو گئی الحمدللہ اور ساتھ میں مسیح دجال صحیح ثابت ہو گیا انٹی کریسٹ ٹیبل سکس یعنی جھوٹا مسیح مرزا غلام احمد خادی یعنی اس کے خلیفہ پورے ایک فیرون جیسے جھوٹے مسیح کی ریاست سمجھ رہے ہیں آپ وہ سچا ثابت ہو گیا مسیح دجال سچا ثابت ہو گیا پورے احادیث سے خوران سے طورت سے انجل سے زبور سے پرانوں سے ویدوں سے ہندویزم کی کتاب سے یہاں تک ہے پارسیوں کی کتاب سے یہاں تک ہے یونانیوں اور مصریوں کی کتاب سے بھی ثابت ہو گیا نوہ علیہ السلام کی ایک قوم سے بھی ثابت ہو گیا ہندویزم سے بھی مسیح دجال ثابت ہو گیا ہنڈر پرسنٹ اور پھر اس کے ساتھ دابت المنال ارس جبریل علیہ السلام کا مور بن کے گوائی دینا ثابت ہو گیا ٹھیک ہے جو وہ بھی بڑے نشانات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی تابیر جس میں جگہوں کے نام استعمال ہوئے تھے وہ تمثیل ہی نکلے اور اس کی تابیر ہندوستان میں نکلی وہ بھی ثابت ہو گئے اور میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام پندرہ سو سے زیادہ پرسنل ایڈنٹیفیکیشن پروفز کے ساتھ ظاہر ہو گیا جس میں ڈیٹ آب برد پلیس آب برد بیمیاں کتنی ہوں گی بچے کتنے ہوں گے بھائیاں کتنے ہوں گے بہنیں کتنے ہوں گے ماباب کا نام کیا ہوگا میرا حلیہ کیسا رہے گا میں شباد نبی کی طرح نہیں رہے گی میں کب آؤں گا کون سے سال آؤں گا کیسے واقعات ہوں گے پورا ظاہر ہو گیا آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے آپ مسیح دجال کو انکار نہیں کر سکتے آپ دعابت الملن الارض کو انکار نہیں کر سکتے جس کی تابع ہندوستان میں پوری تاریخے سے مکمل ہو گئی ہندوستان میں تیلنگانہ اسٹیٹ میں آندھا پردیش میں آندھا پردیش کے ایک حصہ تیلنگانہ اسٹیٹ میں نلگونڈا ڈسٹرٹ میں بھونگیر میں رائیگیر میں یہ واقعہ پورا ہو گیا دو ہزار پندرہ میں ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ظاہر کر دیا حضر الموت کی جگہ سے یعنی ڈیت ویلی کیلیفورنیا کے پاس سے ایمیزن رین فورس جو ہے سارے جلے لاؤس انجلز جلا کیلیفورنیا یہ جو سارا جو میکسی کو یہ سارا جو علاقہ تھا یہ پورا آگ ظاہر ہوئی جو اب تک کے تاریخ انسانیت میں اسے آگ نہیں دیکھی گئی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو ہزار بیس میں چوبیس مارس سے لے کر تین میں دو ہزار بیس کو اللہ تعالیٰ نے چالیس دن کا لاکڈاؤن کر دیا کوویڈ نائنٹین وائرس کی وجہ سے اور میں اور میرے اہل ایمان والے محروس ہو کے رہ گئے جسے تمثیلی زبان میں عیسیٰ ابن مریم اپنے اصحاب کو لے کر تور پہاڑ پر جانا خرار دیا گیا تو تور پہاڑ تو ہندوستان میں ہے نہیں مطلب یہ کوڑ تھا کیونکہ کوڑ تھا یا سیکریٹ کوڑ تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے تھے کتنے دن کے لئے چالیس دن کے لئے تو عیسیٰ ابن مریم مہد علیہ السلام اپنے اہل اخاندام کو لے کر محروس ہو جائیں گے چالیس دن کے لئے یہ کوڑ تھا تو مسید اجال ظاہر ہو گیا یہ آجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہوئے اور ان کے اندر جو گردن میں کیڑا اللہ نے پیدا کیا جو ناک سے نکل کے گردن میں جاتا ہے جس کی وجہ ساری دنیا میں ویبا پھیلی اور ساری ویبا انٹرنیشنل ہی پھیلی کیونکہ پہلے بھی توریت آئی انجیل آئی زبور آئی لیکن ساری انسانیت کے لئے نہیں تھی لیکن خوران اور حدیث ساری انسانیت کے لئے ہے تو یہ وہ ویبا ہے جو ساری انسانیت میں پھیلی سارے انٹرنیشنل لیول پر سمجھ رہے ہیں آپ تو اس کا سورس بھی دے دیا گیا یاجوج ماجوج اور اس کا جو ہنا ڈیسٹینیشن بھی دے دیا گیا یعنی سارے لوگ جو اس سے متاثر ہو جائیں گے وہ ایسی ویبا جیسے کہ ناک میں بکڑیوں کے ہو جاتی ہے اور گلے میں تو دونوں کا ذکر آیا ہے پورا ہوا تو اوپر سے ساتھ میں وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت دیا تھا وہ بھی ذرا غور کریں جو وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا پندرہ سو سال خمری وہ بھی پورے ہو گئے وہ ادھر پورے ہو رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں وہ مکمل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور دو ہزار پچیس جو آ رہا ہے وہ اشارت ہو رہا ہے ون فورت آف دہ ورلڈ کا یعنی ٹونٹی فائی پرسنٹ ورلڈ کا تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے اندر کچھ ایسا کر دے کہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہو جائے لوگ اللہ ہو عالم میں ایڈوانس میں نہیں بول سکتا لیکن اشارہ ایسا ملتا ہے اللہ ہو اکبر تو دیکھئے اگر آپ بولتے ہیں نئے بھائی وہ حدیث ہیں جو ہے ہم نہیں مانتے ہم ہمارے عخیدے پر رہیں گے اور ہم ٹک ٹکی لگائیں گے آسمان کی طرف اور ایسا ابنی مریم نازل ہوں گے خیالوں میں خیالوں میں تو پھر آپ ہو گئے پاگل آپ ہو گئے بے وخوف آپ ہو گئے مجنون آپ کو ضرورت ہے سیکیٹریس کی اور سیکلوجس کی اور کیونکہ آپ بے وخوف ہیں اور ایسی بے وخوف لوگ بڑے بڑے علماء دین ہیں چاہے وہ بڑے بڑے علماء دین میں آپ لے لیں ڈاکٹر تاہرول خادری ہے ڈاکٹر زاکر نائک ہے مفتی تاریخ مسعود ہے مولانا تاریخ جمیل ہے اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے ٹاپ موسٹ علماء دین ہیں سعودی عرب میں مکہ میں مدینہ میں یعنی سعودی عرب کے حصے یہ مکہ مدینہ یہ سارے شہر میں مصر میں سارے ورلڈ میں جو علماء دین ہیں ان کا بھی میں روحانی باپ ہوں ایسا مسیح آخر الزمن اگر آپ بولتے ہیں نہیں ایسا ابن مریم الگ شخصیت ہے مہدی علیہ السلام الگ شخصیت ہے اور دونوں الگ الگ آئیں گے تو پھر آپ ہیں بے وخوف آپ ہیں گدھے کتابیں تو اٹھاتے ہیں ثبوت دیکھنے کے ثابت ہوئے وقت کے ساتھ ٹائمنگز کے ساتھ نشانوں کے ساتھ یعنی دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ نے مجھ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا بلکہ ساتھ میں مسیح دجال کو بھی ظاہر کیا ہے میرے ساتھ میں دعوت الارض کی گواہی دی ہے ساتھ میں یاجوج ماجوج کو بھی ظاہر کیا ہے ساتھ میں وقت اللہ کے نبی کا دیا ہوا پندرہ سو سال یعنی دیر دن کا وقت ظاہر ہوا ہے یہ سارے نشانات ایک ساتھ پیکیج ہے یہ پورا اس پیکیج کو آپ کیسے انکار کریں گے سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے تم کون کونسی چیزوں کا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو جیٹ گیا وہ گیا جیٹ پلین جیٹ پلین تم کون کونسی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے سورہ رحمان پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتا ارے تم مسیح دجال کا انکار کرو گے یا تم دعبت المینال ارس کا انکار کرو گے یا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی تعبیر جو ہندوستان میں پوری ہوئی وہ انکار کرو گے کیا تم مجھے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا انکار کرو گے کیا تم جو ہے وقت کا انکار کرو گے آخر تم کتنے انکار کرو گے وہ کہتے ہیں نا لوگ پینے والے کو پینے کا بہانا چاہیے تو ویسے ہی کافر کو منکر کو انکار کرنے کا بہانا چاہیے لہٰذا اے پاگل لوگو اے جاہل لوگو جو منکر ہیں جو بدتمیزی کر رہے ہیں میرے ساتھ جو کفر کر رہے ہیں آپ لوگوں کو وارننگ دے رہا ہوں آپ لوگ ہیں ٹیررس اب تیاری کرو مجھے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو اس دنیا میں شہنشاہ تسلیم کرنے کی اور میں اور میرے آل اولاد اہل بیت ہیں دنیا کا ہمارا سب سے بڑا خاندان ہے میرا الحمدللہ میرے اللہ کا فضل حاضر من فضل ربی میں تقبر نہیں کر رہا ہوں میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اس وقت خبلے کی طرف مگر کے بیٹھا ہوں وہ دیکھئے وہ سورج اس طرف آپ دیکھیں یہ دیکھیں سورج دکھائی دے رہا ہے اوپر سورج دکھائی دے رہا ہے تو میں تقبر نہیں کر رہا ہوں میں انکار نہیں کر رہا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں خبلے کی طرف مو کر کے بیٹھا ہوں اور یہ رہی بی ایم ڈیو گاڑی یہاں پر میں ساتھ تھے رہا ہوں الحمدللہ سپورٹس کار کیسی ہے ماشاللہ اچھی ہے نا یہ دیکھیں مجھے سوٹ کر رہے ہیں نا ارے ایسے بہت سے سلطانہ و برونی کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں وہ جب میری بیعت کرے گا انشاءاللہ تو مجھے سو دو سو گاڑیاں تو گفت میں دے ہی دے گا لیکن کیا کروں گا سو دو سو گاڑیاں لے کر مجھے تو مجھے تو اگر میں ایک ایک گھنٹہ بھی گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو میں خیر دیکھتے ہیں اللہ مالی کے کوئی گفت دیتا ہے تو دے نا انشاءاللہ مسئلہ ہے اللہ کے راستے میں لگا دیں گے ہمارے بیلوورز کو دیں گے گاڑیاں ہے نا ہمارے جو خاص فالوورز ہیں جیسے لارڈ آف دو اورفن ہیں عظیم ہیں جیسے ترداخل اسلام ہیں ان کے اہلیاں ہیں پر جولیتہ جیسے آروائی دیوتا ہیں جیسے ان کے بچے ہیں جیسے ان کے بچے بھی ہیں آروائی دیوتا کے اور جیسے اور بھی کچھ لوگ ہیں خاص جو اور بھی لوگ ہیں بہت سارے جو ایمان میں میرے ساتھ ہیں الحمدللہ جیسے ابھی ریسنٹلی ایک پی کے کے رہنے والے ہیں شیخ احمد صاحب جو وہ بھی ایمان لائے ہیں تو وہ ہیں جیسے محمد نظیر ہیں ابو بکر جیسے ان کے بھائی سرور ہیں جیسے اور بھی لوگ ہیں جو مجھے مسیح مہدی مہادیو مانتے ہیں ثبوتوں کی بنا پر الحمدللہ اور یہ گواہ یہ گواہ ہیں میرے حالات کے اور میرے بچے ہیں ماشاء اللہ سے تو میرا سب سے بڑا خاندان ہے دنیا میں سب سے بڑا اونچا خاندان عالی خاندان کون سا ہے معلوم ہے مجھ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اور میرے بچوں کا جو میرے بچے ہیں ساتھ سمجھ رہے ہیں آپ اور پھر اس کے بعد جو میرے ساتھ ایمان میں داخل ہوئے ہیں ان کا کیونکہ ہم انبیاء علیہ السلام کی نسل سے ہیں میں عبراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی نسل سے ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے میرے والد صاحب اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے میرے والدہ سمجھ رہے ہیں آپ اور میں دونوں خاندانوں کا ملن ہوں اور میں اور میرے سارے بچے سرٹی فائیڈ اہلِ بایت ہیں تو دنیا میں سب سے بڑا اونچا خاندان عالی خاندان اور اللہ کا انام یافتہ خاندان میں اور میرے بچے اور میرے اہلِ خاندان ہے جو ایمان لائے وہ سمجھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ دنیا میں بولتے ہیں خاندان ہونا چاہیے حسب نصب ہونا چاہیے تو وہ ہماری ہے لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان نہیں لاتے وہ حدیثوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں تو آپ ہیں بے وخوف آپ ہیں منکر آپ ہیں کافر آپ ہیں منافق کیونکہ جو حدیث ہے سچی ثابت ہوئی اس کو آپ خلط کیسے بولیں گے کس بنا پر بولیں گے اللہ ہو اکبر ویسے تو ہم گاڑیوں کے بھی عاشق تو ہیں جیسے میرے بھی ہم سے بھی گئی گاڑیاں رہی ہیں یہ ہے بی ایم دیو ٹھیک ہے اللہ ہو اکبر سمجھتے ہیں آپ الحمدللہ تو حضا من فضل ربی یہ میری گاڑی نہیں ہے لیکن میرا سب کچھ اسی دنیا میں ہے مسیحہ مہدی مہدیو اصلی اوتار سرٹی فائیڈ ون اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خادین اسی خلیفہ ہیں فیرون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست اور دعوت المیل نرس جیبریل السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایمان نہیں لاتے ہم نہیں مانتے سمجھتے ہیں میں اسی بی ایم ڈیو پر رکھ رہا ہوں دیکھیں اسی بی ایم ڈیو پر ایک ریکارٹ کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے تو بھائی آخر آپ ہو کون آپ اگر بولتے ہیں نہیں وہ احادیثوں کو ہم نہیں مانتے تو بھائی خالی وہ احادیث ہیں جسے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخال قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی روحانی جنم لینے والے تھے مہدیل سلام بن کر اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ میں ہوں اور یہ ثابت ہو گیا کہ مسید اجال ہے دعوت الملللر سے یاجوج ماجوج ہے آگ ظاہر ہو گئی اب صرف دھو آنا باقی ہے تب بھی آپ نہیں مانتے اتنے بڑے پیکیج کا اب انکار کریں گے تو پھر آپ کو ضرورت ہے سیکیٹریس کی سیکولوجس کی اگر آپ بولتے ہیں نہیں وہ حدیث ہیں ضعیب ہم نہیں مانتے تو بھائی آپ کون نبی ہیں آپ کوئی رسول ہیں کون ہیں آپ کیا وہ ان علماء دین سے بھی آپ بڑھ گئے جنہوں نے یہ حدیثوں کو جمع کیا تھا وہ لوگ بھی اس کو غلط نہیں بول سکے اس لئے ضعیب بولے شک تھا ان کو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ کی زبینہ پر انکار کرتے ہیں لہٰذا ذرا غور کریے جو آپ کے اندر ایک فطور بسا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ میرا انکار کر رہے تھے مجھے گالیاں دے رہے تھے بدتمیزیاں کر رہے تھے مجھے جھوٹا بول رہے تھے وہ سب ٹوٹ گیا کیونکہ وہ آپ اس بینہ پر بول رہے تھے کہ آپ کا خیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان میں زندہ ہے جسم کے ساتھ اور وہی اتریں گے دمشق کے مشرق علاقے سفید منارہ کے پاس جہاں پر مسیح دجال موجود ہوگا فجر کے وقت یہ سین تو ہوا نینٹین نینٹی ون میں میرے ساتھ جہاں مسیح دجال ایروپلین نے سفید گدھے پر آیا ستر ہزار بنی اسرائیلی لوگ وہاں پر جمع ہوئے اور جگہ نگلی خادیان پنجاب انڈیا ایکزیکٹ اسٹرن سیڈ آف ڈیمیسکس جب میں اٹھارہ سال کمپلیٹ کر کے انیس سن سال میں پہنچا تو میرا ظہور ہوا روح القدود سے میری مدد ہوئی اور میں دو شخص کے ساتھ وہاں پر پہنچا جسے دو فرشتے کہا گیا اور میں زرد چادروں میں لپٹا ہوا یعنی گندم جو ہوتا ہے گہوں وہ دو زرد چادروں میں لپٹا ہوتا ہے یعنی گندم ہی مجھے مسیح کہا گیا خانے کعبہ کا تواف کرتا ہوا یعنی اللہ کا گھر یعنی ایک مسجد یعنی سفید منارہ وہ خادیان پنجاب منارہ تل مسیح محیم پر پہنچا جس کو بنایا مسیح دجال مرزا غلامت خادی اس کا ایرے خاندان نے بنایا سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ پورا ایک مشن تھا فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو دوبارہ دھورایا گیا فیرون کہاں پیدا ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی ریاست یعنی فیرون کی ریاست میں کون پیدا ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام یعنی غلامی میں پیدا ہوئے تھے ویسے میں کہاں پیدا ہوا مسیح مہدید مہدیف مسیح دجال کے ریاست میں روحانی ریاست میں مذہبی ریاست میں جماعت احمدیہ میں اور پھر میں اسی کو پاک کر رہا ہوں بنی اسرائیلیوں کو اور وہی چیز اللہ تعالیٰ دھورایا مسیح دجال کے روپ میں اور عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام کے روپ میں وہی خران جس میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا اور فیرون کا ہے وہی کہانی کو اللہ تعالیٰ نے فیرون کو نئے انداز میں مسیح دجال کے روپ میں دھورایا اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریعہ مہدیلہ السلام کے روپ میں دھورایا لہٰذا خران کی تذریق بھی ہو گئی بائبل کی تذریق بھی ہو گئی پورے آیتوں کی پھر بھی آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے بھئی تو بھئی آخر آپ ہو کون کافر ہی ہو نا ثبوت پوچھ رہے تھے آپ اب تک آپ لوگ گمراہی میں تھے آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے وہ دمیسکس میں وہاں پر آئیں گے سیریا میں وہ سمجھ رہے تھے آپ خسطنطنیہ میں سیریا میں آئیں گے وہ مسجد اقصہ میں آئیں گے جب میں نے ثبوت آپ کو دیئے کہ دیکھو مسجد اقصہ میں اور مکہ میں اور مدینہ میں اور موسیٰ علیہ السلام کی مسجد میں تو مسیح دجال جانے والے ہی نہیں تھا یہ جو پانچویں مسجد اقصہ ہے یہ کوئی اور تھی جہاں پر مسیح دجال موجود ہوگا اور وہیں پر عیسیٰ ابن مریعہ مہد علیہ السلام بن کر آئیں گے اور وہ میں آگیا اور نکلی جگہ ہندوستان میں ایکزیک ڈیمیسکس کے ایسٹرن سائیڈ وہ پانچویں مسجد نکلی مسجد اقصہ خادیان بیت المخدس کیوں بیت المخدس کیونکہ اصلی عیسیٰ ابن مریعہ مہد علیہ السلام وہاں پر ظاہر ہوا مسیح دجال نے بنائی اللہ تعالی کی مرضی تاکہ جھوٹ کو جھوٹ کرے اور سچ کو سچ کرے لہٰذا میں آگیا ہوں اب آپ بولیں گے نئی بھائی آپ بڑے تو بھائی ہم آپ کے باپ بڑے اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ بڑے تو پھر ہم آپ کے باپ کے باپ کے باپ بڑے سمجھ بھی آگئی بات روحانی لہٰذا ذرا غور کریے اگر آپ پھر بھی بولتے ہیں نئی بھائی ہم جو ہے یقین نہیں کرتے تو اب آپ ہیں پاگل آپ ہیں بے وخوف آپ ہیں گدھے آپ ہیں اللہ کے دشمن آپ ہیں اپنے آپ کے دشمن آپ ہیں ظالم آپ ظلم کر رہے ہیں اپنی نفس پر اپنی آل اولادوں کی نفس پر اپنے اہل خاندان پر اور اللہ کے نشانیوں کا انکار کر کے آپ منکر ہو رہے ہیں کافر ہو رہے ہیں منافق ہو رہے ہیں لہٰذا یاد رکھئے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب عیسیٰ ابن مریم کس وجہ سے مہدی علیہ السلام کس وجہ سے خوران آ گیا ہمارے پاس حدیث آ گئی ہمارے پاس یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ خوران آ گیا حدیث آ گئی ہم فالو کر رہے ہیں اب عیسیٰ ابن مریم کس لیے مہدی علیہ السلام کس لیے اگر وہ آئیں گے بھی تو وہ یہ خوران اور حدیث کو سکھائیں گے لہٰذا ہم آؤلڑی وہ خوران حدیث کو فالو کر رہے ہیں یہی بولیں گے نا آپ اب میں آپ کو بول رہا ہوں آپ یہ بول رہے نا خوران کو مانتے ہیں حدیث کو مانتے ہیں آپ بلیں گے ہاں خوران حدیث کے احکامات کی ہم پابندی کریں گے کرتے ہیں کروانے لگائیں گے انشاءاللہ تو پھر خوران حدیث ہی حکم دے رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہیں مگر نبی نہیں ہے کسی بھی خسم کے اس کا انکار کرنا کفر ہے اور آپ کھڑے کھڑے ہو جاؤ گے کافر منافر ایک حاجی ہونے کے باوجود ایک مفتی ہونے کے باوجود ایک عالم ہونے کے باوجود آپ ہو جاؤ گے کافر کیونکہ لکھا ہے حدیث میں کہ جو دعبت الملل ارس کا انکار کر دے گا جو یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونے کے بعد انکار کر دے گا جو عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام جو کہ اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں یعنی رسول ہیں بغیر نبوت کے ان کا انکار کر دے گا وہ خارج اسلام ہو جائے گا اور اس کا رستہ ہوگا جہنم وہ بھی ساتوں درجہ جہنم کا اسی خوران حدیث کا حکم ہے اسٹرک وارننگ ہے اسٹرکلی کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ مہدی علیہ السلام ہے اس کی بیعت کرو چاہے تم کو برف کے پہاڑ پر گھٹنوں کے بل کیوں نہ جانا پڑے اور ممکن ہے کہ ان خریب آئیس ایج کہیں نہ آ جائے اور کہیں پہاڑ برف یعنی جو پہاڑ آج جو ترد تازہ لگتے ہیں جو سوکھے لگتے ہیں کہیں وہ اس پر برف نہ آ کر گر جائے کہیں آپ کو ایسا نہ ہو کہ واقعی میں برف کے پہاڑوں پر چل کر آنا پڑے مجھ تک ویسے اگر کوئی سویزر لینڈ سے اور سردی کے موسم میں کشمیر سے یا سرد علاقوں سے یا یوکے سے اگر آنا ہو اسے تو اسے تو برف کے پہاڑوں پر چل کر آنا پڑے گا اگر ریل گاڑی بند ہو جائے بسز بند ہو جائے اور کارز بند ہو جائے جہاز بند ہو جائے تو اسے تو ایسے ہی آنا پڑے گا بلکہ کئی مہینوں کا سفر تہہ کر کر مجھ تک پہنچنا پڑے گا سمجھ رہے میری بات لہذا اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں نا عیسیٰ ابن مریم کیوں مہدی علیہ السلام کیوں آئے بھی تو اسی کی تعلیم دیں گے نا تو اسی خوران میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کو رسول کہا ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکے اللہ تعالیٰ نے رب اور رب العالمین کے لفظوں کے استعمال کیا ہے خوران میں رب سے مراد تمہارے ماباب بھی ہوتے ہیں پالنہار تمہارا بادشاہ بھی رب ہوتا ہے تمہارا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بھی رب ہے اور اللہ تو رب العالمین ہے سب کا سب کا پالنہار وہ ہے اسی تاریخے سے اسی خوران پاک میں دو رسول آنے کی بشارت تھی یعنی ایک رسول آنے کی بشارت تھی اور ایک رسول جو آگئے ایک رسول جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے بارے میں ہیں یہ خوران ان سے مخاطب ہوتا ہے اور یہ خوران آنے والے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام سے بھی مخاطب ہوتا ہے رسول لفظ سے یعنی مجھ سے تو یہ خوران اللہ کے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بھیجے گئے ہوئے ہیں یعنی رسولیں ان سے بھی مخاطب ہوتا ہے اور یہ خوران پاک اللہ کے رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سے بھی مخاطب ہوتا ہے اور یہ ساری انسانیوں سے مخاطب ہوتا ہے سارے کافروں سے منافقوں سے مخاطب ہوتا ہے یہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے تو یہ ہے خوران کا موجودہ الحمدللہ اللہ کا موجودہ لہذا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا آپ پکے مسلمانیں خوران حدیث کو مانتے ہیں آپ بولیں گے ہاں تو پھر میری بیعت کریے میرے ساتھ ہو جائیے آپ بولیں گے نہیں بھائی اتنا امپورڈن نہیں ہے ہم کافر تو نہیں ہوں گے نا ہم تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو مانے ہیں نا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اب ہم اگر آپ کو خبول کریں گے تو آپ بھی تو امتی بن کے آئے ہیں لیکن امتی رسول بن کر آیا ہوں اللہ کا بھیجا گیا ہوا خاصت تمہارا شہین شاہ تمہارے لیے بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ شہین شاہ بنا کے بھیجا گیا ہوں تم پر حکومت کرنے کے لیے تم کو لے کر دنیا میں اصلاح خائم کرنے کے لیے یہاں پر اسلامی کنگڈم بغیر واروالا کنگڈم میں ہی وہ شری رام ہوں میں ہی وہ سر کرشنا تھا میں ہی وہ بدھا ہوں میں ہی وہ ایساہب نے مریم دوبارہ جنمہ مہدی علیہ السلام کل کیا اور مجھے تمہیں خبول کرنا ہوگا اپنا بادشاہ اپنا شہین شاہ اگر تم خبول نہیں کروگے تو تم خران اور حدیث کا انکار کر رہے ہو اور خران اور حدیث کا جو انکار کر رہا وہ کافر ہے اللہ کا انکار کرنا ہے اور وہ جائے گا جہنم میں جو ایمان لاکر پھر جائے ایمان سے وہ ہے منافق تو آپ ہو جاؤگے منافق تو آپ کو منافق ہونا خبول ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے زیادہ بیویاں بھی عطا کی ماشاء اللہ سے لیکن ابھی میری بیوی شبانہ جو ہے ننگے ناش پر ہے یعنی ننگے کامپر جیسا کسی بشارت ہے ہندویزم میں اور میری ایک بیوی نجم فاطمہ جو کہ شیطانی چنگل میں ہے ابھی بھی میری بیوی ہی ہے لیکن بھرے چنگل میں فسی ہے اس نے تین حرام کے بچوں کو جنم دیا ہے جو کہ میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ آ رہی ہے اور گری اور میرے پاس لیفٹ سیٹ پر سے آگئی اس کی روح مطلب واپس آئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آگئے حرام کے بچے پیدا کر کے یہ بول رہا ہوں کیونکہ میری ان کے پاس میری بیٹی ہے اور اس کا جو ناجائز شوہر ہے جو راون اور سیتا کی تصدیخ جو رامین کی تصدیخ کیلئے استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام ہے محمد عمران تو وہ کینیڈا میں شفٹ ہوئے ہیں اس وقت وہ آ جائیں گے انشاءاللہ یا ممکن ہے کہ نجم گرے اور ختم ہو اور پھر وہ روحانی طور پر میرے پاس واپس آئے یہ ممکن ہے کیونکہ یہ واقعہ ہو گیا کیونکہ کامک ہے ٹیمپل میں ہندوستان میں اسام میں جا کر آ چکا ہوں تو یہ سارا معاملہ ہے جو نجم کے معنی ستارے کے بھی ہوتے ہیں نجم کے معنی پودے کے بھی ہوتے ہیں جس کے معنی سیتا کے ذرا غور کریں سیتا وہی سیتا نجم فاطمہ کے شکل میں جنمی ہے لہذا وہ بھی بھی ادھر وہ ادھر اور کرسچنا کانیا ہنگری میں وہ جو کہ ایک ناجیز جستے میں فسی ہوئے مجبور ہے لہذا اس کے علاوہ میرے اخت میں یہاں پر کوئی بیوی نہیں ہے پانچ سال سے میں یوگی کا رول کر رہا ہوں وہ بھی تاکہ میں زنا سے بچوں اللہ تعالیٰ میرے لئے آزمائے شکھا کہ میں زنا نہ کروں میں کوئی غلط کام نہ کروں اور میں عبادت کرتا رہوں اور اپنے ایمان کو مضبوط خائم رکھوں الحمدللہ لہذا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو گاڑیوں کا شوق بھی مجھے بڑا ہے اور بیویوں کا شوق بھی ہے اور مسواک کرنا یعنی دیکھیں آپ اور میرے داتوں میں دیکھیں سان دو سامنے کے دیکھ رہے ہیں آپ ایسے پاور بینک لگا ہے میرے فون کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ مسہ دیکھ رہے ہیں اور پھر یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا مسہ اور وی کا نشان اور پھر ہاتھ میں یہ ہاتھ میں جو نشان ہے لنگم کا نشان لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کرئے میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام من کے جنمہ ہوں اور اللہ اکبر یہ گاڑیاں خوبصورت گاڑی ہے اللہ اکبر دیکھائے دے رہا ہے شوق ہے مجھے گاڑیوں کا یہ دیکھیں سپورٹس کار ہے اللہ اکبر خیر چلیے گاڑیوں کا شوق بیویوں کا شوق جائز اور سب جائز چیزوں کا شوق رکھنا اچھی بات ہے الحمدللہ تو میں ہوں وہ مسیح مہدی مہادیو میری بیعت کرو ہے عالمو مفتیو ابھی تو میں نے صرف آپ کو چند ریفرنسز دیئے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخال ہو گیا خوران حدیث سے اور عیسیٰ ابن مریمی مہدی علیہ السلام ہے عیسیٰ ابن مریم روحانی دوبارہ جن میں مہدی علیہ السلام بن کر اور میں ہوں وہ آ گیا صرف اتنا ہی بولا ہوں اور مسید اجال کی ابھی سارے نشان بتاؤں گا ریفرنسز کے ساتھ خوران کے حدیث کے طورے تنجھے زبور وید پرانوں سے ہندویزم کی کتاب سے سب سے پھر میں آپ کو ثبوت بتاؤں گا دعبت الملالر جبریل علیہ السلام مور بن کر کیسا گوائی دیئے سارے احادیث سے انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ آپ انکار نہیں کر سکو گے اب آپ کے پاس پھر بھی انکار ہے پھر بھی آپ مجھ سے جلتے ہیں حسد کرتے ہیں آپ کو برا لگتا ہے تو حسد کرنے والو جلنے والو عالم و مفتی ہو اسلام چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے کیا آپ یہ بولو گے کہ اتنے ہم عالم مفتی ہو کے خابل ہو کے اتنے سال دین کی خدمت کر کے مسیح مہدی مہدیو نہیں بن سکے اور یہ شخص امیوں میں سے آکے مسیح مہدی مہدیو دنیا کا شہنشاہ اللہ کی طرف سے آہ برداشت نہیں ہو رہا تو حسد کرنے والوں کے لیے آپ کو معلوم ہے سورہ نازل ہو چکا ہے پڑھئے میں حسد نہیں کر رہا ہوں میں تو تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کے راستے میں گالیاں سن کے بتمیزیاں سن کر لوگ مجھے پاگل بولے رہی کہ میں پاگل ہی سی میں پاگل ہوں بھائی میں پاگل ہوں بھائی پاگل ہوں کے لیے پاگل بے خوف ہوں کے لیے دیکھیں یہاں پر مقصد یہ ہے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ میں پاگل ہوں جاہلوں کا موف تاکہ وہ لوگ ڈسپرز ہو جائیں تو میں نٹراج ہوں ریل نٹراج اصلی مسیح مہدی مہدیو مہدی علیہ السلام کے معنی ہیں اللہ کا ایکٹر نٹراج نو ٹنکی والا اوریجنل میری لائف میں ہر جو بھی سین ہوتا ہے وہ ڈیریکٹ ہوتا ہے اس میں ری ٹیک نہیں ہوتا ریہرسل نہیں ہوتا یہ فلمی دور یہ فلمی مہدی جو ہوتے ہیں جیسے کہ شارو خان سلمان خان آمیر خان امیتہ بچن یہ سب مہدیز ہیں ان کے جو ڈیریکٹر ہیں وہ حادی ہیں وہ حادی فلم بناتے ہیں ایک جھوٹی کہانی کو لے کر اسکرپٹ کو لے کر شوٹنگ کرتے ہیں اور اس کے مہدی اکیلا نہیں پورے فیمڈی کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی میں اصلی مہدی علیہ السلام اوریجنل سچی کہانی کے ساتھ پورے اہل خاندان کے ساتھ آیا ہوں ساتھ میں کو آرٹسٹوں کے ساتھ اور لوکیشن ہے یہ ساری دنیا اور اس وقت ہندوستان جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی لوگ ہندوستان میں اور وہ میں آگیا ہوں الحمدللہ مسیح مہدی مہادیو اسی لئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندوزم میں فلموں میں جب بھی یہ کوئی جو ہے شوٹنگ ہوتی ہے یا فلم بناتے ہیں تو وہ لوگ نٹراشی پوجا کرتے ہیں نو ٹنکی ٹھیک ہے لہٰذا ناچنا گانا اللہ کے راستے میں اللہ کی تاریخ کے لئے جائز ہے یہی تو زبور ہے زبور کیا ہے